آپ لوگ اپنی ملاقات کرنے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ جے ایو آئے کی ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے یہ کیا ماجرہ بلکل میں سمجھ نہیں ہے دیکھیں جب ملک میں جب قانون اور آئین کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور لوگ جوئن اپنے منپسند تو پھر اس ملک کی سروائیور پہ بہت سیس کسٹین ہونا جاتے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں یہ جو جے منوال کے مطابق ہماری ملاقات بہتی یہ ملاقات ہو رہی تھی عدالت میں بھی ہم نے پیسر علیہ جا ہوا تھا پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دے جا رہے ہیں تو بہت یہ افسوس ہے مطلب جیس پہ افسوس نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ایک مشکل سے گزر رہے ہیں زندگی میں افسرین ڈاؤن آتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے لیکن جب کوئی حکمران خود قانون کا احترام نہ کرے اور اپنے زور پہ اور طاقت پہ اور ٹھنڈے پہ جو نظام چلائے تو وہ بہت اس کا بہت کم عرصہ ہوتا ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا اس کے خلاب بلاخر میں بغاوت ہو جاتی ہے اور سوسائیٹی جو انا وہ کولیکس ہوتی ہے سوسائیٹی میں جو انار کی پیدا ہو جاتی ہے اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو انا خطرناک حالات کا سامنہ کر رہا ہے اور جو سچویشن بڑھ رہا ہے میرے پروگرام میں رانہ سناؤلہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص اگر جیل سے بیٹھ کر انتشار پھیلائے اگر پلاننگ کرے کہ کس طریقے سے بدمنی پھیلائی جائے تو پھر تو اس کو ملاقات کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کے کیا کومنٹس دیکھیں پیسے لائے کون کرے گا کہ کون انتشار پھیلاتا ہے اور کون بدمنی پھیلاتا ہے بدمنی تو انہوں نے پھیلائی ہے یہ ہاری ہوئی لوگ ہیں انہوں نے الیکشن ہاری ہے اور کس اخلاقی جررت کے ساتھ یہ بیٹے ہیں حکومت میں کیا ان کے اندر کوئی شرم اور کوئی حیاء نہیں ہے کیا اس کے اندر اتنی بھی زمین اس کو اجازت آواز نہیں دیتی کہ تم کو تو لوگوں نے مسترد کیا ہوا ہے تم کیسے بیٹے ہو ادھر یعنی اس کی وہ تو اتنی ڈیٹھ ہو چکے ہیں کہ کوئی حیاء کوئی شرم کوئی لیرد کوئی چیز تو اس کے سامنے کوئی مانہ نہیں لگتی اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہی نہیں کرنا دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارا منڈیٹ چینہ ہے آپ ناجائز طور پر حکومت میں بیٹے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ امارل بھی ہے اور ان لیگل بھی ہے اور آپ جو بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ جب چور جو ہے نا جس کا مقصد ہے کہ چور اڑٹا کتوال کھڑا دے ڈانٹے تو یہ اس طرح کی بات ہے بارحال ہماری جدوجہد ہمارا فرض ہے ہم پیسپل لوگ ہیں ہم پولٹیکل پارٹی ہیں اور پولٹیکل پارٹی جو ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے جو اس کا نصب روین ہوتا ہے جو اس کا منشور ہوتا ہے جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ پیسپل جدوجہد کرتی ہے اور پیسپل جدوجہد آگے بڑھائیں گے اور مزید شد اچھا آگے بڑھائیں گے گھر والوں کو بتائیں گے کہ اب کی بار اگر ہم نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھوا آ لینا یہ تو وہی والی باتیں کی تھی کل نو نومبر کے حوالے سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب بتائیں گے کہ کدر اگلا جلسہ ہوگا کدر اگلا احتجاج ہوگا احتجاج کے طریقے سے آگے بڑھنا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے وہ لاحے عمل کیوں نہیں بتایا گیا آسد صاحب ہاں بلکل دیکھیں نو نومبر کو بیسے کیلئے ہم نے اپنے ورکر کنبلائز کرنا تھا اس کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کرنی تھی اس کے ساتھ بشاورت کرنی تھی پہلے سے بیگرونڈ میں سب کچھ ہمارا ہوا تھا صرف پبلک میں اظہار کرنا تھا کہ ہم امران خان کے کار کے منتظر ہیں جب بھی خان صاحب ہمیں اعلان کرے گا آواز دے گا اور جو بھی وہ گولے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ وہ ہو گیا باقی ہماری اپس میں مشاورت چل رہی ہے دو تین چار دن میں ہم سارا کچھ پیسر کر دیں گے اور خان صاحب سے بھی ہم مشاورت کر رہے ہیں تو دیکھو ہم ایک بہت بڑی لیول پہ مانس موپولیزیشن شروع کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکر پارٹیوں کو بھی یہ انبورٹ رکھنا چاہتے ہیں جو اپوزیشن میں ہے کہ اس کو ایک بہت بڑے الائنس کے طور پر بھی ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں سو این اوہر ورڈ گرانڈ اوپوزیشن آلائنس کی بات ہوئی ہے ساتھ کیسر صاحب گرانڈ اوپوزیشن آلائنس کے حوالے سے کل ہی میرے پروگرام میں کامران مرسل صاحب نے بولے کہ ہم گرانڈ اوپوزیشن آلائنس کا کوئی حصہ نہیں ہوں گے اسیو ٹو اسیو سے آسد چلے گی تو جی اوائے کو رام کرنے کی کوشش جاری ہے اور کوئی امیدیں ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں جو جی اے آئی ہیں یا جواسلامی ہیں یا جی ٹی ہے ہم تمام پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا ون پوائنٹ ایجنڈر پر بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے اس وقت جو ملک میں لا قانونیت ہے جو اس وقت ملک میں جو ہے نا قانون کی اور آئین کی بالدستی ختم ہو گئی ہے عملاً اس ملک میں جو ہے نا ایک ون من رول ہے اس وقت عملاً ملک میں جو ہے نا کسی قسم کی قانون کا احترام نہیں ہے تو ہم نے قانون کی حکمانی کیلئے اور قانون کی عملداری کیلئے ون پوائنٹ ایجنڈر پر رول آف لا اس کیلئے جو ہے نا پوری لوگوں کو مبالائز کرنا جو آ سکتے آ جائیں گے جو نہیں آ سکتے اس کے اپنے مرضی ہے لیکن ہم تمام پلیٹیکل پارٹیز کو جو ایکوزیشن میں ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں میٹیز کر رہے ہیں اور دیگر سٹیک ہورٹرز کو بھی کہ آئیں یہ ملک جو ہے نا ادھار کی طرف جا رہا ہے یہ ملک جو ہے نا اس وقت جو سبزیال کے سامنے کر رہی ہے ہم سربائیو نہیں کر سکتے کہ اگر ملک میں آئین کو اور قانون کو اس طرح بنایا جائے کہ اگر آپ کے کوئی مخصوص سیاسی مقاصد ہو اس کے مطابق قانون میں جو ہے نا آپ وہ کرے ایمنمنٹ کرے اور وہ بھی زور سے زبردستی سی اور پیسوں سے ریت شلسی لوگوں کو گرو کو آپ توڑو لوگوں کے کاروبار ختم کرو ایمن ایس کو ڈراؤ دمکاؤ ظلم اور زبردستی سی کرو اور پھر یہاں بڑے بڑے لارج دو بڑے بڑے پوزیشن دے دو اور آپ کے پاس نمبر نہ بھی ہو پھر بھی تم سب کچھ کرو تو یہ نظام نہیں چلے گا لیکن نمبر تو پورا ہو گیا تنہا سب کیسا جی ایو آئے کے جانے کے بعد ان کا نمبر پورا ہو گیا تھا چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور وہ بار رہا بزد نے کہ پی ٹی آئی بھی ایکچلی ہمارے ساتھ اگریڈ تھی چھبیس میں ترمیم پہ وہ تو جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے منع کیا لیکن لیڈران سارے اگریڈ تھے اس بات پہ دیکھیں ہم نے ہر وقت کہا تھا کہ ہم جب تک اپنی بانی لیڈر جو ہماری ہے باری چیئرمن لیکن عمران خان سے ہماری بات نہیں ہوگی تب تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ہم جو مشاورت کریں گے بالکل اس نے فیصلہ کر دیا ہم نے اس کے مطابق عمل کر دیا اس پہ کون سی بات ہے ہم نے کون سا اس کے سام کی کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے تو پبلک نہیں کہا تھا کہ ہم باری چیئرمن سے مشورہ کریں گے اس کے سامنے پوزیشن رکھیں گے اس کے مشورہ سے آگے بڑھیں گے